غریب سارے زمانے میں ڈھونڈ آئے ہیں ملا نہ تم سا کوئی دوسرا غریب نواز یہ غریب نواز کی بارگاہ ہے اور یہاں پر سچے مند سے آنے والے جو ان کے چانے والے ہیں ان کے عاشق ہیں ان کے دیوانے ہیں ان سب کے کام ایسے پل پل میں پورے ہو جاتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ سے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتا کہ اتنا جلدی ان کی مرادیں پوری ہوئے تو غریب نواز کے دربار میں آپ دیکھیں کہ ہر طرح کے تکلیف زدہ لوگ خاجہ صاحب کے دربار میں آتے ہیں کوئی اپنے بچوں کی تکلیف کو لے کے کوئی خود کی اپنی تکلیف کو لے کے کوئی پریوار کی تکلیف کو لے کے خاجہ صاحب کے دربار میں یہاں پر شکر شباب کی مزار ہے جہاں پر کسی بچے کو اگر بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے یا جواب دینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو یہاں پر شکر چٹائی جاتی ہے شکر ان کو لے جانے کی دی جاتی ہے بچے کو پانی میں ڈال کر کے پیتے ہیں دودھ میں ڈال کے پیتے ہیں چائے بنوا کے پیتے ہیں تو یہ سب قرم ہے غریب نواز کا کہ یہاں پہ سب کچھ غریب نواز کے چانے والوں کے لئے ہوتا ہے اور غریب نواز کے دیوانے آتے ہیں اور سب اپنے اپنی مرادیں پاتے ہیں میں دربارے خاضر سے سید کی بھی لکھ سکتا